عشق میں زد نہ ہو تو عشق کیسا جنون کے ساتھ سکون نہ ہو تو عشق کیسا خود کو مٹا کر نبھانا پڑتا ہے اس عشق کو خود کو جلانے کا ہنر نہ ہو تو پھر عشق کیسا کیا سچ میں عشق ایسا ہوتا ہے جب آپ خود کو بھی بھولا کر صرف اپنے پیار کو یاد رکھتے ہیں کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آئیں پھر بھی اسے پانے کی فریاد کرتے ہیں نہ جانے کیسا لگتا ہوگا جب آپ پیار میں ہوتے ہیں ہیلو ہائے نمسکار آداب ستھری اکال میں کرانتی پرکاس جھا یعنی کہ آپ کا اپنا کے پی جے پھر سے لے کر آیا ہوں ایک پیار بھری کہانی ایک ایسی کہانی جو پیار کے بارے میں بتاتی ہے اور زد کے بارے میں بتاتی ہے جنون کے بارے میں بتاتی ہے ایک ایسی کہانی جس میں اپنے پیار کو پانے کی زد ہے اور جنون بھی کس حد تک جا سکتا ہے ایسا پیار جب یہ بیری دنیا دو پیار کرنے والوں کے دشمن بن جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کیا وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی آج کی کہانی جس کا نام ہے ڈھیٹ عشق کیونکہ شاید عشق ایسا ہی ہوتا ہے لخنوں کے ایک چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں سنجو اور سوٹی سوٹی اور سنجو ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں بچپن سے ہی دونوں ساتھ کھیلتے تھے اور دونوں کے بیچ بہت اچھی دوستی تھی سوٹی کی ممی سنجو کے پاپا کی دکان سے کئی بار کوئی نہ کوئی کپڑا خرید لیا کرتی تھی اسی لئے سنجو کا ان کے گھر آنا جانا بھی تھا سنجو کے پاپا نے سنیتا جیسے ریکویسٹ کر کے سنجو کو ان کے ہی کالیج میں داخلہ دلا دیا جہاں وہ پرنسپل بھی ہیں اور سوٹی وہ بھی وہیں پڑھتے ہیں دونوں کی دوستی اب اور گہری ہو گئی دونوں ایک ساتھ کالیج جاتے ایک ساتھ لوٹ کر آتے اور ہمیشہ ساتھ ساتھی رہتے سوٹی کی ممی نے ایک بار اسے سمجھاتے ہوئے کہا یہ تم کیا ان چھوٹے لوگوں کے موہ لگتی ہو سوٹی اپنے سٹینڈرٹ کے لوگوں سے بات کیا کرو نا اس سنجو سے زیادہ گھولنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے سوٹی نے بس ہاں میں سرے لیا یوں ہی دیکھتے دیکھتے سمجھ بڑھنے لگا لیکن شاید یہ دونوں اب دوست نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے ہیں کالیج کے بعد گھر جاتے سمجھ گارڈین میں دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کا دن بہت خاص ہے جو کہ آج ہے ویلینٹائنس ڈی ویلینٹائنس ڈی یعنی کی تیار کا دن محبت کرنے کا دن کتنا خاص ہوتا ہے نا سب ہی آشکوں کے لیے مجھے تو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب بھی یہ دن آتا ہے اور جب سے مجھے اس دن کے بارے میں پتا چلا تھا تب سے میں اس دن کا انتظار کرتا ہوں کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے تو ہمارے سنجو اور سویکی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن نہ جانے کیوں کہنے ہی پاتے تب ہی سنجو نے ایک چھوٹا سا گفٹ اور ایک لیٹر سویکی کو دیتے ہوئے کہا یہ تمہارے لیے میں کبھی کہنے ہی پایا لیکن آج آج مجھ سے رکا نہیں جا رہا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں سویکی یہ سن کر سویکی شرما جاتی ہے اور اس خط کو پڑھنے لگتی ہے سویکی میں تم سے آج سے نہیں بلکہ بچپن سے پیار کرتا ہوں اور ساری زندگی تم سے پیار کروں گا کیا تم مجھ سے شادی کروگی اور اپنی ساری زندگی میرے ساتھ بتانے کے لیے ہاں کہوگی سویکی نے مسکراتے ہوئے سنجو کی طرف دیکھا اور کہا ہاں سنجو میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب تم میرے لیے ایک دوست سے زیادہ ہو گئے میں بھی تمہارے بھی نہ رہ نہیں سکتی تم تم ایک دن مجھے نہ دکھو تو میری جان نکل جاتی ہے اتنا کہتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا ایک تو جوانی اور اوپر سے نیا نیا عشق دونوں ایک دوسرے سے اب دور رہنا نہیں چاہتے اور اسی لیے وقت کے ساتھ پہنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو کس کرنے کے لیے دھڑپنے لگتے ہیں تب ہی زور سے بارش شروع ہو جاتی ہے اور پیار میں ڈوبے دونوں بھیگنے لگتے ہیں الگ ہی دنیا میں دونوں کھو جاتے ہیں یہ حساس نا آج سے پہلے کبھی سنجو نے کیا نہیں تھا اور نہ ہی سوٹی نے دونوں بس وقت کو یہی روک دینا چاہتے تھے کہ تب ہی اچانک کسی نے ہوا کے بھی تیزی سے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا نہ ہی سنجو کو کچھ سمجھ میں آیا اور نہ ہی سوٹی کو لیکن جیسے ہی دونوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے اس وقت کوئی اور نہیں بلکہ سوٹی کا بڑا بھائی پرکاش کھڑا ہے تو دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا پرکاش کے ساتھ اس وقت اس کے تین قریبی دوست ہوئی ہے وہ سب سے پہلے سوٹی کی طرف پڑھا اور یہ دیکھتی در کے کارن سوٹی بہت بری طریقے سے کپنے لگی اس نے سیدھا جاتے اس سوٹی کے گالوں پر زور کا ایک تماشا لگایا وہ تماشا اتنا زوردار تھا کہ سوٹی اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکی اور نیچے زمین پر گر گئی سنجو سے یہ دیکھا نہیں گیا اور وہ پرکاش کو مارنے کے لیے دوڑا لیکن پرکاش کے دوستوں نے اسے پکڑ لیا پرکاش نے اپنے ایک دوستے کہا سوٹی کو گھر لے کر جا اور اس آشک کی آشکی کا بھوٹ تو میں ابھی اتارتا ہوں سوٹی چلائی نہیں بھئیہ سنجو کو کچھ مت کہو ہم پیار کرتے ہیں بھئیہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن تب تک سوٹی وہاں سے دور جا چکی ہے اور پرکاش نے سنجو کی بہت پٹائی کی سنجو اکیلا اور وہ تین لوگ سنجو کے شریر پر کافی چوٹے آئیں اور اس کے موں سے خون بہنے لگا پھر پرکاش نے سنجو کو اپنی کار میں ڈالا اور سیدھا اس کے پاپا کے دکھان کی طرف پڑھا اپنے بیٹے سنجو کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے پاپا گھبرا کر بھاگتے ہوئے دکھان سے باہر آئے پرکاش بیٹا کیا ہوا اسے آپ کے بیٹے نے پاپ کیا انکل اس نے سوٹی کو چھونے کی ہمت کیے یہ سنتے ہی سنجو کے پاپا کی آنکھیں حیرانی میں بڑی ہو گئیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے یہ سوٹی کو اپنے پیار کے جال میں پھسا رہا ہے جس سے ہمارے پیسے اڑاپ سکے اور آج تو سریف ٹیلر دکھایا ہے اگر یہ نہیں سودھ رہا تو بہت جلدی پوری فلم بھی دکھا دوں گا سنجو کے پاپا اسے جلدی سے پاس کی ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور اس کی مرہم پٹی کروائی سنجو کے گھر پر تجھے یہ سب کرتے شرم نہیں آئے تجھے کالیج بھیجتے ہم اسی لئے تجھے کالیج بھیجتے ہم اسی لئے ارے ان کے بڑے بڑے لوگوں سے سمبند ہیں وہ ہمیں مسل کر رکھتے گے سنجو کے پاپا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا لیکن سویٹی کے لئے پاگل سنجو اس کے موں سے صرف یہی نکل رہا ہے سویٹی I love you سویٹی I love you اس کے پاپا نے اس کی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا ارے سمجھائے اسے کچھ اگر یہ نہیں سودھا تو ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا پرکاش دھمکی دے کر گیا ہمیں سنجو کی ماں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور دوسری طرف سویٹی کے گھر پر اس کے ماں باپ نے سویٹی کو کافی گھاری کھوٹی سنائی اور اسے سنجو سے دور رہنے کے لیے کہا سویٹی بس روتی رہی کیونکہ اس کے پیار کو سمجھنے والا اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا کچھ دن یوں ہی بیٹ گئے جب بھی سنجو نے سویٹی کو فون کرنے کی کوشش کی اس کا فون ہمیشہ بندھی آ رہا تھا جب اس کی حالت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو وہ کالیج گیا جہاں جا کر اسے پتا چلا کہ اس کو کالیج سے نکال دیا گیا ہے کالیج کی پرنسپل سویٹی کی ممی ہے اسی لئے اس نے وجہ پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا سنجو کے پاپا کو جیسے یہ پتا چلا انہوں نے اپنا ما تھا پھیک لیا کہ اب ان کے بچے کا فیچر خراب ہو گیا ہے وہ مافی مانگنے کے لیے سویٹی کے یہاں گیا ہے جہاں شرما جی نے ان کو دھکے مارتے ہوئے گھر سے باہر کر دیا تو شکر کر سوریش کہ میں نے تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے جیل نہیں بجھوایا صرف کالیج سے نکلوایا ہے اس کو یہاں سے کہیں دور بھیج دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تم چھوٹیوں لوگوں پر ترس کھا کر ہم نے مدد کیا کہ تم تو ہماری عزت تک پہنچ گئے تمہاری اوقات تو کالیج میں ایڈمیشن تک کروانے کی نہیں تھی چل نکل یہاں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھلا کون خود سے دور کر پایا لیکن اس کی زندگی کے لیے سوریش نے یہ کٹھوار فیصلہ لیا اور اسے دلی اپنے بھائی کے پاس بھیجنے کی سوچی وہیں اسی رات سنجو چھپ چھپ کر دیوار چڑھ کر سوٹی کے پاس پہنچا سوٹی نے جیسے ہی سنجو کو بیلکنی میں دیکھا تو اسے جلدی سے اندر بھلایا اور اس کے گلے لگ کر بھوٹ بھوٹ کر بہت روئی میں تمہارے بھی نہ نہیں جی سکتی سنجو یہ لوگ مجھے امریکہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں یہ سنکر سنجو بھی بری طرح سے گھبرا گیا اور اس نے کہا مجھے بھی آج ہی دلی بھیج رہے ہیں تم بھی میرے ساتھ چلو ہم دونوں یہاں سے بھاگ جائیں گے سوٹی کی آنکھوں میں بھی وہی جنون دکھائی دینے لگا جو سنجو کی آنکھوں میں تھا دونوں لخنوں سے بھاگ گئے اگلے دن یہ خبر آگ کی طرف فیل گئی کہ سنجو اور سوٹی دونوں بھاگ گئے ہیں وکرم اپنے گنڈوں کے ساتھ سنجو کے گھر پہنچا اور وہاں جا کر اس نے بہت توڑ پھوڑ کی سنجو کے ماں باپ کو بہت مارا سوریش میں نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو سمحل کر رکھ لیکن تو کر نہیں پایا تو اب میں تیرے بیٹے کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا یہ سنکر سوریش کا کلیجہ موں کو آ گیا کہ اب اس کے بیٹے کا کیا ہوگا ادھر وکرم شرما نے جگہ جگہ اپنے آدمی بھیج دیئے سنجو اور سویٹی کو ڈھونڈنے کے لیے دللی میں سویٹی اور سنجو اگلی صبح دللی پہنچ گئے اور رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگے ان کو ایک گھر میں کمرہ مل گیا اور جتنے پیسے ان کے پاس تھے انہوں نے اس میں سے کچھ دے کر وہ کمرہ کرائے پر لے لیا وہ دونوں وہاں چین کے نیند سو گئے اتنی گہری نیند کہ آس پاس کسی بھی طرح ہے کہ کوئی بھی آواز انہیں پریشان نہیں کر رہی تھی لیکن اسی شان کسی نے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مکان مالک سمجھ کر جیسی سنجو نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے اور کوئی نہیں بلکہ سویٹی کے پتا اور اس کا بھائی اپنے بہت سے آدمیوں کے ساتھ موجود ہیں سویٹی کے پتا نے سنجو کو اتنی زور کی لات ماری کہ وہ کئی فٹ دور جا کر زمین پر گرا وہ درد میں زور سے کرہانے لگا یہ دیکھتے ہی سویٹی بھاگ کر اسے اٹھانے کے لیے گئے لیکن تب ہی اس کے پاپا نے اسے سنجو سے الگ کرتے ہوئے کہا ہمارے لائٹ پیار کا تو نے یہ سلا دیا سویٹی تیری اتنی حمد کہ تو گھر چھوڑ کر بھاگ نکلی اور تب ہی انہوں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا ختم کر دو اس لڑکے کو یہ سنتے ہی سویٹی حق کا بکر ہے گئے اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے پاپا کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں نہیں پاپا پاپا ایسا مات کریے پلیز پاپا اس کے آدمی سنجو کو بری طرح سے مارنے لگے سنجو اب بلکل اتمرہ رہ گیا سویٹی نے اپنے پاپا کے پیروں میں گرتے ہوئے کہا پاپا پلیز پاپا سنجو کو چھوڑ دو میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے میں اس کی طرف کبھی دیکھوں گی بھی نہیں یہ سنتے ہی وکرم نے اپنے آدمیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور سویٹی کو لے کر وہاں سے چلی گئے سنجو بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچا اور اپنے گھر کا حال دیکھ کر حق کا بکہ رہ گیا کیونکہ اس کے پاپا یہ صدمہ برداشت نہیں کر بائے تھے کہ وکرم ان کے بیٹے کو مار دیکھا ان کو دل کا دورہ پڑھا تھا اور وہ اسپتال میں تھے کیا یہیں ہار جائے گا سنجو کا عشق دوسری طرف شرمہ جی نے بہت سوچا اور یہ فیصلہ لیا کہ سویٹی کے ابو نے شادی کر دینی چاہیے انہوں نے اپنے فیملی فرینڈ کے پیٹے کے ساتھ اس کے شادی تیہ کر دی سنجو کے پتا کو ٹھیک ہونے میں کافی سمیہ لگا لیکن وہ ابھی بھی صدمے میں ہے سنجو اپنے گھر کو سمحلنے میں لگ گیا پھر ایک دن اس کے گھر سویٹی کی روہن سے شادی کا کھاٹ بھی آ گیا سنجو نے سویٹی سے ملنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس سے مل نہیں پایا دیکھیں نا صاحب عشق کسی جنون سے کم تھوڑی نہ ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی سنجو اپنے پیار کو کھونا نہیں چاہتا ہے اوف یہ عشق کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے عشق نہیں آسا ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کر جانا ہے مگر کیا ان دونوں کا عشق یوں ہی ادھورہ رہ جائے گا ایک مہینے کا وقت بیت گیا اور آخرکار وہ رات آ گئی جب سویٹی کی شادی ہے سویٹی کا بھائی پرکاش عبیوی سنجو کو اور درد دینا چاہتا ہے اس لئے رات کو زبردستی سنجو کے گھر جا کر اور اسے اٹھا کر شادی کے منڈپ میں لے آیا لے دیکھ آج میری بہن کی شادی ہے اور اس کی ڈولی اٹھتے ہی میں تیری ارثی یہاں سے اٹھاؤں گا لیکن سنجو تو اب مری چکا ہے اس کے پاس بچا ہی کیا ہے اس کا پیار اس کا نہیں ہوا اب اس کے ماتا پیتا صدمے میں ہے تھوڑی دیر بعد شادی کی رسمیں شروع ہوئیں اور منڈپ میں سوٹی کو بھولا ہے سوٹی دلہن کے جوڑے میں بہت خوبصوری ترد دیں گے لیکن اس کے آنکھوں کا سناپن چھپائے نہیں چھپائے وہ کسی زندہ لاش کی طرح منڈپ تک پہنچتی ہے اور جیسے ہی پھیرے لینے کے لیے اسے کہا جاتا ہے تب ہی اس کی نظر دور کھڑے سنجو پر جاتی ہے وہ منڈپ سے بھاگتی ہوئی سنجو کی طرف جاتی ہے اور سنجو کے سینے سے لگ جاتی ہے میں بے وفا نہیں ہوں سنجو اگر سوٹی سنجو کی نہیں ہوئی تو کسی اور کی بھی نہیں ہوگی اتنا کہتے کہتے اس کے موں سے خون نکلنے لگا اور وہ سنجو کی باہوں میں ٹھیر ہو جاتی ہے یہ دیکھتے ہی وہاں موجود ہر انسان کے ہوش فاقتہ ہو گئے سنجو اپنی سوٹی کو گود میں اٹھا کر ہسپیٹل کے طرح بھاگا جہاں اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا تب ہی ڈاکٹر نے دیکھا کہ سوٹی کے ہاتھ میں ایک چٹھی ہے اس پر اس نے لکھا ہے میرے پیارے باپا باہر وکرم اور ان کی پتنی بری طرح سے اپنی بیٹی کے گھم میں رو رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈاکٹر ان کو وہ چٹھی دیتا ہے آپ کب بدل گئے باپا آپ تو مجھے اپنی گوڑیاں کہتے تھے مجھے اس دنیا کی ہر خوشی دینے کی بات کرتے تھے تو پھر ایسا کیا ہو گیا جو آپ اپنی ہی گوڑیاں کی خوشی کے دشمن بن گئے میں نے آپ سے اس بات کی امید کبھی نہیں کی تھی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں وہی کروں گے جو آپ کہیں گے اس لئے میں نے دوبارہ سنجو سے ملنے کی کوشش نہیں کی لیکن میں نے پیار صرف سنجو سے کیا ہے اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میں جی کر کیا کروں گے پاپا اس لئے میں اپنی زندگی کو ختم کرنے جا رہی ہوں آپ بس میری ایک آخری اچھا پوری کر دینا اور سنجو کو اس کے بعد کبھی کوئی لقصان مت پہنچانا آپ کی پیاری گڑیا یہ پڑھتے ہی اس کے باپا کی آنکھوں سے آسوں کے برسات ہونے لگی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر ہونے لگے مدر سنجو وہاں ہسپیٹل کے بنے مندر میں جا کر پرارتھنا کرنے لگا اور اس نے بھگوان سے کہا بھگوان آپ بس سویٹی کو ٹھیک کر دیجئے ارے میں اس کے زندگی سے خود ہی بہت دور چلا جاؤں گا تب ہی ڈاکٹر نے کہا سویٹی کی جان بچ گئی ہے آپ لوگ اس سے مل سکتے ہیں سویٹی کی ماں بھاگ کر روم کے اندر جاتی ہے اور وہیں یہ سنتے ہی سنجو بھگوان سے کہ یہ اپنے وعدہ کی وجہ سے وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی سویٹی کے پاپا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیتے ہیں اور سویٹی کی پاس لے جاتے ہیں میری گڑیا مجھے ماف کرتے یہ دھرم جاتی امیر قریب کے چکر نے مجھے اندھا کر دیا تھا لیکن ایک باپ کے لیے سب سے ضروری صرف اپنے بچے کی خوشی ہوتی ہے لو آج تم دونوں کے ڈھیٹ عشق کی جیت ہوئی اور میری نفرت کی ہار محبت تو ہار کر بھی جیت جاتی ہے اپنے ہم سفر کے لیے موت سے بھی لڑ جاتی ہے خدا بھی جھک جاتا ہے دو پیار کرنے والوں کے سامنے پھر دنیا کی تو کیا ہی بساتھ ہے دیکھئے آپ نے عشقی طاقت مجھے پکی امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی مجھے بتانا مت بھولیے گا اور اب میں کرانتی پرکانس جہاں یعنی کہ آپ کا اپنا کے پی جی پھر سے ملوں گا ایک اور مزدار کہانی کے ساتھ ایک اور پیار بھری کہانی کے ساتھ یہ بار بار میں پیار کی باتیں اس لئے کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں پیار کی بہت کمی ہے تو پیار سے رہیں پیار میں رہیں پیار کرتے رہیں اور پیار باٹتے رہیں اپنا دھیان رکھیں take very good care of yourselves thank you very much love you all مجھے ایسا لئے